بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل سیمپل اینڈ ٹیسٹی کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ آپ سب خوش ہوں گے اور خیلی ایسے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ فش بریانی کی زبردست اور لاجواد ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ ریسپی اتنی مزیدار رڈی ہوتی ہے کہ آپ ایک بار کھائیں گے تو چکن بریانی کو بھول جائیں گے تو چلیے پھر فش بریانی بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کلو فش لی جس کو میں نے واش کرنے کے بعد ایک باول میں ایڈ کیا اس میں چار ٹیبل سپون سکر ایڈ کیا ٹو ٹیبل سپون لمن جوز تین سے چار گلاس میں نے اس میں پانی شامل کر دیا ایک چمچ اس میں میں نمک شامل کر دوں گی اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے رکھ لیا تاکہ جتنی بھی امپیورٹیز ہیں وہ ساری ساپ ہو جائے اس کے بعد میں نے کھلے پانی سے تین سے چار بار اس کو واش کر لیا سٹیپ پہ اب میرینیشن کیلئے جو میں مسالے لے رہی ہوں اس میں ون ٹی سپون رڈ چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ون چوتھائی زردہ کلر اور ہاف ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون لمن جوز ایک چھوٹا چمچ زیرہ پاوڈر اور ایک چھوٹا چمچ ہی فش تک کا مسالہ لمن جوز کے ساتھ میں نے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون پانی بھی ایڈ کر دیا تاکہ اس کا اچھا سا بیٹر رڈی ہو جائے اب اس مکسچر کو میں فش کے پیسز کے اوپر لگاؤں گی یہاں پہ میں ایک ایک پیس پکڑ کے اس کے اوپر اچھی طرح مسالے کو رب کروں گی تاکہ میرینیشن اندر تک ہو جائے اسی طرح تمام فش کے پیسز کو میں نے مسالہ لگانے کے بعد اس کو ریپ کیا اور اوور نائٹ اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ٹیپ نمبر تھری میں بریانی ریڈی کرنے کے لیے جو ہمیں انگریڈیونس چاہیے اس میں تین میڈیم سائز کے میں نے انین لیے جن کو سلائسیز میں کٹ کر لیا تین میڈیم سائز کے چاپ کیا ہوئے ٹوماٹر دھنیا چاپ کیا ہوا ون ٹیبل سپون لیمن جوز خودینے کے فریش پتے ون ٹیبل سپون لسن ادرب کا پیسٹ تین سے چار عدد ہری مرچیں جن کو درمیان سے کٹ کر لیا اور آدھا کلو میں نے چاول ساف کرنے کے بعد بھگ ہو دی ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ فش کو فرائی کروں گی اور فش کو فرائی کرنے کے لیے میں تھوڑا سا آئل لوں گی پین میں اور اس کو شیلو فرائی کروں گی فش کو ہم نے کم اس کم تین منٹ تک سائیڈ اس کی چینج نہیں کرنی ہے اور اس کے بعد میں ایک فوک کی ہیلپ سے اس کی سائیڈ چینج کروں گی تو دیکھئے کتنے زبردست سپورٹ آئے ہیں فش سلائسیز کے اوپر اور یہ بہت اچھی طرح فرائی ہو گئی ہے بغیر ٹوٹے ہوئے یہ دیکھیں امام فش میں نے اسی طریقے سے فرائی کر لی اس کے بعد یہاں پہ میں ایک کھلے برطن میں پانی لوں گی اس میں میں نے دو چمر نمک شامل کر دیا تیز پات ایک بادیاں کا پھول ایک بڑی الائچی دارچینی کے دو تین ٹکڑے اور ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں چاول شامل کر دیا چاول جب ہمارے تقریباً اسی پرسنٹ کوک ہو جائیں گے پھر میں اس کو چاولوں کو چھان لوں گی اور اس کا کھڑا مسالہ نکال دوں گی اور اگر جناب آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب چینل کو ضرور کیا کریں فش کا مسالہ ریڈی کرنے کے لیے اب میں تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کروں گی جس میں میں نے فش کو فرائی کیا تھا اس میں تیز پات دو تین دارچینی کے چھوٹے ٹکڑے تھوڑی سی کالی مرچیں سابت اور ہاف ٹی سپون اس میں سابت زیرہ شامل کر کے کڑکڑا لوں گی اور اس کے بعد سلائس کیا ہوا پیاز شامل کر کے اس کو گولڈن فرائی کروں گی جب ہمارا پیاز گولڈن ہونے لگے تو اس میں میں لسن ادرک کا پیس شامل کر دوں گی ایک سے دو منٹ اس کو کک کرنے کے بعد میں اس میں چوب کیا ہوا ٹوماٹر ایڈ کر دوں گی ہری مرچیں بھی شامل کر دیں اور اس کو اچھی طرح پکا لوں گی جس برتن میں میں نے فش کو میرینیٹ کیا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد وہ پانی اس میں میں ہاف اب بھی شامل کروں گی اور ہاف اس کے بعد شامل کروں گی اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں سوکھ ہمسالے شامل کروں گی جس میں ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈن ڈالیں حلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون اور زیرہ پاوڈر ون ٹیبل سپون شاپن کر دیا ہاف مسالہ نکال لوں گی تاکہ ہم بعد میں اس کو یوز کر سکے اور باقی کے ہاف مسالے میں میں نے ون ٹیبل سپون لیمن جوز شامل کیا اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہاف چاولوں کی ایک تیہ لگائی تیہ کے اوپر پدینے کے پتے دھنیا اور فرائی کی ہوئی فش وہ اس کی تیار لگاؤں گی میں تمام فش کو رکھنے کے بعد جس پلیٹ میں ہم نے فش کو فرائی کر کے نکالا تھا اس کا مسالہ بھی شامل کر دوں گی اب باقی کا مسالہ فش کے اوپر سپریڈ کر دوں گی اور باقی کے بچائے ہوئے چاول بھی اس کے اوپر ڈال کے اس کی کلیئر لگا دوں گی اس کے بعد میں نے ہاف ٹی سپون یلو فوڈ کلر وان ٹیبل سپون پانی میں مکس کر کے وہ اس میں رال دیا درمیان میں تھوڑا سا یلو فوڈ کا ربی رکھوں گی اس کے اوپر دھنیا پدینہ ٹو ٹیبل سپون آئل اور بریانی ایسنس بھی شامل کر دیا پندرہ سے بیس منٹ میں اس کو دمپل گاؤں گی بیس منٹ کے بعد دیکھئے ہماری فش بریانی زبردست اور مزیدار فش بریانی تیار ہو گئی ہے ایک ایک دانہ کھلا کھلا ہوا بلکل الگ الگ اور خوشبودار مزیدار بریانی ریڈی ہے ای ہوپ آپ کو میری آج کی یہ فش بریانی کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی